سلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہمارے پاس یہ دس گیارہ بارہ قسم کے سورج چارچ کنٹرولر ہے تو میں نے سوچا کہ چلو آپ لوگوں کے لئے میں تھوڑی زی انفارمیشن دے دوں کہ کون سے سورج چارچ کنٹرولر کون سے سورج پینل کے ساتھ لگانا چاہیے اور ایک سورج چارچ کنٹرولر کے ساتھ ہمیں کتنے سورج پینل آٹیچ کر سکتے ہیں اور اس کے ہم پریس کی بات کریں گے کہ کون سے سورج چارچ کنٹرولر کتنے روپے میں ملتا ہے مارکیٹ سے تو گع sever یہ جو میں ریٹ آپ لوگوں کو بتاؤں گا یہ حسل ریٹ نہیں ہوگا یہ پرچون ریٹ میں آپ لوگ کو بتاؤں گا تو اس کے بعد یہ ہمارے پاس دس سوارٹ کی سولر پینل بھی آئے میں اس کا بھی آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ یہ کون سے سولر پینل ہے یہ لاٹ کا مال ہے اور ہم آپ لوگ کو بتائیں کہ اس کے ساتھ کون سے سورج چارچ کنٹرولر لگانا چاہیے کیونکہ میرے پاس اگزر گاک آ جاتا ہے وہ کنفیوز ہوتا ہے کہ بھائی یہ پلیٹ تو زیادہ ہے بڑھا ہے تو اس کے ساتھ ہمیں کون سا کنٹرولر لگانے چاہیے تو گائیس چاہیے لوگ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں زیادہ ٹائم زیادہ نہیں کرتے ہیں اگر ویڈیو کو لائک نہیں کی ابھی تک تو کانڈی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تو شلیئے شروع کرتے ہیں تو گائیس سب سے پہلے ہمارے پاس یہ دس ایم پی آر پی ڈیوی ایم سلوی چارج کنٹرولر آ جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر سپیسیفیکیشن بھی لکھا ہوا ہے کہ ریٹیڈ وولٹ ایج جو ہے وہ بارہ وولٹو اور چوبیس وولٹ دونوں سپورٹیڈ ہے اور ریٹیڈ کرنٹ جو ہے وہ دس ایم پی آرے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے ساتھ ڈیٹھ سو وٹسو در پینل ایک لگا سکتے ہیں کیونکہ ڈیٹھ سو مطلب دو ایم پی آر اگر بچتا ہے تو یہ اگر زیادہ بھی ہے تو یہ زیادہ بیٹر ہے مطلب اس سے بڑا پلیٹ تو نہیں لگا سکتے اور جو چھوٹے پلیٹیں وہ لگا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر چوبیس وولٹ کا پلیٹ ہے آپ کے پاس تو وہ بھی آپ لوگ اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں ڈیس سو وٹ دوسو وٹ تک ہو وہ آپ اس سوڑے چارج کنٹرولر کے ساتھ لگا سکتے ہیں پہلو اس کے اوپر جو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اگر ہم اس کی کوالٹی کی بات کریں تو کوالٹی بھی کافی اچھی کوالٹی ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یہ والا دس امپیر سولو چارچ کنٹولر ہو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیزائن میں تو کافی بیٹر لگتا ہے لیکن یہ کہ مجھے خود اس کی کوالٹی پسند نہیں آئی کیونکہ بیک سینٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا بنانے کا طریقہ ہے ایسا لگتا ہے کہ خود لاہور میں کسی نے فیٹنگ کیا ہے اس کا تو آپ لوگوں نے جب بھی کنٹولر لینا ہے تو آپ لوگ ایک کوالٹی والا چیز لے لیں مطلب ہے کم رینج میں کوالٹی والا لے لیں تو اس کے بعد اگر ہم ان دونوں کی پریس کے بات کریں تو یہ دونوں مارکیٹ میں تقریباً ہزار روپے کا آپ لوگوں سے آپ لوگوں کو کسی بھی دکان سے ملے گا پرچون میں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہمارے پاس آ جاتا ہے بیس امپیر میں تو یہ ہمارے پاس بیس امپیر اور سولٹ چارج کنٹولر ہے جو کہ پی ڈبلی او میں امپی پی ٹی نہیں ہے تو اس پر یہاں پر سپیسی فیکیشن لکھا ہے لیکن یہ تھوڑا سا پرانا ہے میرے پاس تو یہاں پر اس میں لکھا ہوا ہے کہ بارہوٹ اور چوبیس وٹ دونوں سپورٹیڈ ہے اور میکس جو ریڈٹ کرنٹ ہے وہ آپ تیس امپیر تک اس کو دے سکتے ہیں اور یہ پیوی جو ہے والٹیج وہ پچاس وٹ سے آپ زیادہ نہیں لگا سکتے کیونکہ اس کا جو پی ووٹیج ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بنائیں سنگل پلیٹ کے لیے مطلب آپ اس کے ساتھ سنگل چار سو وٹ اور ڈائی سو وٹ تک ساڑے چار سو وٹ پانچ سو وٹ تک بھی اس کے ساتھ آپ پینل لگا سکتے ہیں اور ایزیلی آرام سے یہ چلے گا زبردست تو اس کے اگر ہم پرائز کی بات کریں تو یہ مارکیٹ سے آپ لوگ کو اٹھائیس روپے کا ملے گا اور اگر ہم کوالٹی کی بات کریں تو کوالٹی بھی ماشاءاللہ کافی اچھی کوالٹی ہے یہ کینگوی کمپنی کا سمان ہوتا ہے کافی اچھا ہوتا ہے کم رینج میں مطلب ہے یہ رینج میں تو شور کمپنی کا ہوتا ہے لیکن یہ کم رینج ہے کنٹرولر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ کے لیے زبردست ہوگا تو اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے یہ والا سول چارچ کنٹرولر پی ڈیوی ایم کا یہ بھی تیس ایم پیار ہے تو اس پر کوئی سٹیکر وغیرہ نہیں لگا اور کوالٹی وائز ہیسا لگتا ہے کہ یہ لاہوری فٹنگ ہے لے گئے کہ میں نے یہ بہت جگہ لگایا ہے کوالٹی وائز یہ بہت ہی اچھا ہے مطلب ہے پرفانمنٹ جو اس کا ہے وہ بہت ہی اچھا ہے تو اس کے اگر ہم پرائز کی بات کریں تو یہ پرائز میں تقریباً یہ دوہ دار کے ملے گا اور یہ بارہ آٹ اور چوبیس وارڈ دونوں سپورٹیڈ ہے اور اگر اس کے ساتھ آپ ڈیٹھ سو وارڈ کی پینل لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ڈیٹھ سو وارڈ کی تین پینل لگانا چاہتے ہیں اور ڈائی سو وارڈ کے سو پینل آپ دو لگائے سکتے ہیں اور چار سو وارڈ کے آپ پر ایک سو پینل لگا سکتے ہیں مطلب ہے اس کے زیادہ آپ لوگ نے نہیں لگانا پان سو وارڈ کا بھی آپ لوگ لگا سکتے ہیں ایک پینل لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ اگر جب یہ بارہ بجے کا ٹائم ہوگا تو یہ ایک اچھا پرفارمنس نہیں دے گا کیونکہ وہ جو بڑا پلیٹ ہوتا ہے وہ بارہ بجے کے ٹائم پر تیس امپیر ہوتا ہے تو یہ جو تیس امپیر کنٹولر ہوتا ہے اس پر زیادہ زیادہ پچیس امپیر سے زیادہ لوٹ نہیں لگانا چاہیے تو اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے یہ مایکرو پاور کا پی ڈبلی ایم چارج کنٹولر بارہ اور تیس امپیر دونے سپورٹڈ ہے اور اس کے اگر ہم کوالٹی کی بات کریں تو کوالٹی ایسی ہے کہ مجھے تو اچھا نہیں لگا بغیاء آپ لوگ کی مرضی ہے اگر آپ لوگ لگانا چاہتے ہیں تو اس کا بھی سیم جو میں نے کینگویر والا سپورٹ چارج کنٹولر بتایا سیم طریقہ اس کا بھی ہوئی ہے کہ آپ اس کے ساتھ ڈیٹھ سو وارٹ کے تیری پینل لگا سکتے ہیں ڈیٹھ سو وارٹ کے دو پینل لگا سکتے ہیں اور پہنسو چاریس وارٹ کا یا پہنسو وارٹ کا ایک پینل لگا سکتے ہیں لیکن بارہ بجے کے ٹائم پر صحیح پرفارمنس نہیں دے گا بعد ہمارے پاس کم رینج میں پہنسو چاریس وارٹ پہنسو وارٹ سولر پینل کے لیے کم رینج والا سولر چارج کنٹولر آتا ہے ہم ایس کمپنی کا جو کہ بارہ وارٹ اور چوبیس وارٹ دونوں سپورٹڈ ہے اور اٹھانیس وارٹ تک اس کو آپ پی وی دے سکتے ہیں مطلب سنگل پلیٹر آپ اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں ڈبل نہیں لگا ہوگی لیکن یہ پچاس امپیر ہے تو اس کے ساتھ اگر آپ ڈبل پلیٹر پیرل میں لگاؤ گے تو یہ پچاس امپیر سے آپ کا جو امپیر ہے وہ بڑھے گا اور یہ سپورٹڈ پچاس امپیر ہے تو اس کی وجہ سے اس کا خراب ہونے کا بھی خطرہ ہے اور یہ ہے کہ آپ کو پرفارمنس بھی صحیح نہیں دے گا تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ ایک پلیٹ سے زیادہ اس کو آپ نہ لگائیں ٹھیک ہے گائز تو اس کا میں انبکس کرتا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو شیپ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں انبکس آپ لوگ کرتا ہوں تو اس کے بعد اس کے آپ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اومیس کم نہیں کہا یہ پچاس امپیر بارہ اور چوبیس اٹھالیس اٹھالیس اٹھو مطلب آٹھو مطلب آٹومیٹ ہے گئے ٹھیک ہے گائز اس کو آپ لوگ نے سیٹنگ واہرہ زیادہ چینڈہ نہیں ہے اس کے بعد یہاں پر اس میں فیوز بھی دیے ہوئے ہیں اور یہ موبائل والا پارٹ سے ہی سے ہم موبائل چارج کر سکتے ہیں تو اگر ہم اس کی کوالٹی کی بات کرے تو کوالٹی تو مجھے اچھی لگی اس کے بعد ہم اس کی پریس کی بات کرتے ہیں تو پریس میں یہ مرگیڈ میں آپ کو کئی زیبی پہتیس سو روپے اور چونتیس پہتیس سو روپے کا آپ لوگ کو ملے گا تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ سمارٹ بیٹری چارج جو کہ ساٹھ امپیر میں آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بارہ ورڈ چوبیس ورڈ اور اٹھالیس ورڈ سپورٹیڈ ہے اور ساٹھ امپیر تک آپ اس کے ساتھ پریٹے لگا سکتے ہیں مطلب اس کے ساتھ آپ ڈیٹ سو وٹ والی ساتھ سو روپے نے بھی لگا سکتے ہیں پیرل میں اور اگر اس کو سیریز میں لگاتے ہیں تو سیریز میں تھوڑے سے زیادہ لگیں گے مطلب چوبیس ورڈ میں تو چوبیس ورڈ میں آپ پیسو چارجز وٹ کے اس کے ساتھ دو سو روپے نے سے زیادہ نہیں لگا سکتے کیونکہ اس کا جو امپیر ہے وہ ساٹھ امپیر ہے اور جو دو سولٹ پینل ہوتے ہیں اس کا تقریباً پچاس امپیر بن جاتا ہے بارہ اولٹ میں کیونکہ چوبیس اولٹ میں جو ہے وہ تو تقریباً یہی چوبیس امپیر بن جاتا ہے میں آپ کو بارہ اولٹ کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ جب آپ لوگ نے بارہ اولٹ سولٹ پینل کیونکہ آپ پتلا پر اس کے ساتھ بارہ اولٹ بیٹری لگاؤ گے تو ظاہری بات ہے کہ نیچے اس کے ساتھ بارہ اولٹ رانٹ امپیر بڑھے گا تو پھر ظاہری بات ہے کہ یہ بارہ ہولٹی امپیر جائے گا بیٹری میں تو اسے یہ کہ آپ لوگ اس سے بڑا پینل نہ لگائیں اور اگر آپ دائیس سو وارڈ کے پلیٹے لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ چار پینل لگا سکتے ہیں وہ بھی پیرل میں ٹھیک ہے مطلب لاٹ والے جو دائیس سو وارڈ کے ساتھ پینل ہیں وہ آپ چار لگا سکتے ہیں پیرل میں تو اس کے اگر ہم پرائس کی بات کریں تقریبا یہ چار آزار روپے کا مارگیٹ سے کہیں سے مل سکتا ہے آپ اس کی شیپ بھی دے سکتے ہیں یہ اس کا شیپ ہے تو ڈیزائن کے اگر ہم بات کریں تو کافی اچھا ڈیزائن ہے اور اس کے اگر ہم ڈیسپلی کی بات کریں تو ڈیسپلی بھی اس کے کلر والی ہے مطلب ہے اس میں چار آزار موبائل چارجی کے پارٹ بھی دیئے اس کے بعد مجھے تو ڈیزائن کیا اور کوالٹی کی کافی اچھی لگی کیونکہ کم پرائس میں آپ لوگ کو کیونکہ کم پرائس میں آپ لوگ کہ آپ ڈیزائیں کی ساتھ لگا سکتے ہیں تو یہہیبیٹ ٹیٹ چارج کنٹرولر ہے اس کے ساتھ آپ یو پی ایسی بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد اس start اپکیشن بھی لکھا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ اپریٹنگ مولٹیج جو ہے میکس پی وی اوپن سرکٹ مولٹیج جو ہے وہ سب ورٹ تک لگا سکتے ہیں مطلب دو پیلن کو آپ سریز میں لگا سکتے ہیں تو اس کے بعد جو میکس پی وی انپوٹ پاور جو بارہ ورٹ میں ہزار ورٹ ہے ہزار ورٹ ہے اور چوبیس ورٹ میں دو ہزار ورٹ ہے تو اس کے بعد میکس چارجن کرنٹ جو ہے وہ ستر امپیر ہے مطلب ستر امپیر سے زیادہ نہیں ہوگا اور کنورزیشن ایفیشنسی جو ہے وہ ستر پرسنٹ ہے یہ میں پی وی کی بات کر رہا ہوں اور بیٹری جو ہے وہ آپ لیٹیز ٹیبلی اور ایجی ایم مطلب خوش بیٹری تیزاب والی بیٹری ٹیبلر یہ سب لگا سکتے ہیں تو اس کے بعد میں اس کو اوپن کرتا ہوں آپ لوگ کے لئے انبکس کرتا ہوں تو اس کے اگر ہم ڈیزائن کی بات کریں تو کافی اچھا ڈیزائن ہے اور یہ ستر امپیر میں تو اس کے بعد جو اس کے ساتھ آؤٹ پٹ والا ڈی سی کرنٹ کے لئے جگہ ہوتا ہے جہاں سے ہم بارہ والٹ ڈی سی والے پنکیں لگاتے ہیں تو وہ بارہ والٹ میں چودہ والٹ نکالے گا اور چوبیس والٹ میں انتیس والٹ نکالے گا تو بگائے اس کے اگر ہم ڈیزائن کی بات کریں اور کوالٹی کی بات کریں وہ بھی میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں تو یہ انرجی کا امپیٹری چارچ کنٹرولر ہے ہائیبرڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بارہ والٹ اور چوبیس ورٹ کے لئے یہاں پر چینج اور دیا ہے اور یہاں پر جو اے سی آؤٹ پٹ والا جو یو پیس والا سوچ آپ لوگ نے اس میں لگانا ہے اور ان والا آپ вониρω فرق ہوں اور لوگ نے یہاں پر دینا ہے اور جو بیٹری والا پلاز میں نے وہاں لوگ نے میں دی در کرنا ہے اور بارہ والٹھے جو کرنٹ بعر نکالنے کے لئے ڈی جی پنک کا لگانا چاہتے تو وہاں لوگ نے یہاں سے نکالنا ہے تو یہاں پر جوکلنگ فے نے ایک وہ دیا ہے تو بغیر جو ڈیزائن اور کوالٹی کی بات کرے تو مجھے تو بہت اچھا لگا اس کے بعد اس کے ہم پرائنس کی بات کرے تقریباً یہ اٹھارہزار روپے ساڑھے اٹھارہزار روپے کا مارکیٹ سے آپ لوگ کو ملے گا تو اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہمیس کم نی کا آ جاتا ہے تو یہ بھی تقریباً ہائیبرڈ میں اٹھارہزار روپے کا ہے اور اس کے دوری اور سپیسیفکیشن ہے وہ سیم انرجی کم نی کی طرح ہے تو اس کے بعد اس کی شیپ میں آپ لوگ کو سکاتا ہوں تو یہ اس کا شیپ ہے وہ میس کم نی کا اور یہاں پر اس میں آپ ڈاؤن والا بٹن بھی دیا جیسے یہ آ باقی ایمی پیٹی چارج کنٹرولر میں ہوتا ہے تو اس کے اگر ہم شیپ کی بات کریں تو مجھے تو کافی اچھا لگا لیکن یہ کہ یہ ہے کہ وولٹ اور ایمپیر والی جو یہ ہم پر آپ جنہیں یہ انرجی ایمپیٹی سے تھوڑا سا کمزور ہے تو اس کے اگر ہم پرائیس کی بات کریں پرائیس تو اٹھارہزار ہے اور اس کے بعد بقائے جو سپیسیفکیشن ہے وہ سیم انرجی کم نی کی طرح ہے تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس پر بھی میں تو اس پر بھی میں نے ایک علیدہ سے ویڈیو بنایا آپ لوگ وہ بھی میرے شینل پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پسا جاتا ہے مایکرو ایمپیٹی چارج کنٹرولر یہ بھی ستر ایمپیر میں اس کی بھی سپیسیفکیشن جو ہے وہ سیم انرجی ایمپیٹی چارج کنٹرولر کی طرح ہے اور اس کے اگر ہم لک کی بات کریں تو لک تو یار کافی اچھا ہے بلکل گولڈن ہی گولڈن ہے بلیک اینڈ گولڈن تو اس کے اگر ہم ڈیزائن کی بات کریں تو وہ بھی یار مجھے بہت اچھا لگا تو اس کے بعد اپ ڈیٹھ سو وٹ کے اگر سوڑ پینل لگانا چاہتے ہیں یہ جو بھی ایمپیٹی چارج کنٹرولر ہے تو آپ لوگ اس کے ساتھ سات سوڑ پینل لگاؤ گے اگر ڈیز سو وٹ کے آپ لگاؤ گے تو وہ آپ لوگ چار لگاؤ گے اور پائنس سو چار سو وٹ والے اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو آپ دو سے زیادہ نہ لگائیں کیونکہ یہ لوکل میڈ میں آتا ہے تو اس کے تو اس پر اگر آپ لوگوں نے لوڈ زیادہ لگایا تو یہ ہٹ اپ بھی ہو جاتے اور اس کے کے پیسٹر جو میں وہ بھی اڑ جاتے ہیں تو اس کے اگر ہم پریس کی بات کریں تو اس ٹیم مارکیٹ میں یہ شارٹ ہونے کی وجہ سے تقریباً یہ ملے گا اور اگر آپ میرے سے لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ میرے وٹ سپ پر رابطہ کریں تو اس کے بعد یہ ہمارے پاس ڈائی سو وٹ کے لات والے سولر پینل آئے ہیں تو جیس بھائی کو چاہیے آپ لوگ میرے وٹ سپ پر رابطہ کر سکتے ہیں تو بہت ہی میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے تو کرنڈی ویڈیو کو لائک کریں چلے سکتے ہیں سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل ایکن ضرور دبا دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھنا تب تک کیلئے اللہ حافظ